ڈراما سے یل چھجر ممنوع اپسوڈ 143 کا شورٹ سا ریویو دیتے چلیں اس میں دکھایا جائے گا یلدیز اور زینب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں یلدیز کہتی ہے کہ کیا سوچا ہے زینب کیا ساری زندگی منگنی میں ہی رہو گی یلدیز کیا مسئلہ ہے سب کو اتنی جلدی کیا ہے پتہ بھی ہے میں اتنے مسئلوں میں گیری ہوئی ہوں اور موم بھی میری وجہ سے بہت پریشان ہے یلدیز کہتی ہے آلیان کو صرف تمہاری ہاں کا انتظار ہے اور زینب کہتی ہے ایک تو حلیف سے تنگ آ گئی ہوں وہ مجھے آلیان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بول دی رہتی ہے یلدیز کہتی ہے کہو تو میں حلیف سے بات کروں جس پر زینب کہتی ہے نہیں یلدیز ورنہ آلیان سوچے گا میں اسے جیلس ہو رہی ہوں وہیں آلیان بھی آ جاتا ہے یلدیز اور زینب آلیان سے طبیعت کا پوچھتے ہیں آلیان کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تم لوگ کیسے ہو پھر آلیان کہتا ہے میں چائنہ جا رہا ہوں زینب زینب کہتی ہے کیوں کیا ہوا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا آلیان کہتا ہے بس کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں کمپنی کی کام سے اور یلدیز کہتی ہے زینب تم کمپنی میں کچھ شیئر پرسن ہو اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آلیان کہتا ہے زینب رننے کی کوئی بات نہیں ہے میں تم سے ٹرس میں رہوں گا جس پر زینب کہتی ہے کیا حسن بھی تمہارے ساتھ جائے گا آلیان کہتا ہے نہیں حسن یہی ہوگا پھر یلدیز کافی منگواتی ہے اور آلیان اور زینب سے کہتی ہے تم لگ پیو گے اور وہ منع کر دیتے ہیں پھر یلدیز کہتی ہے زینب تم آلیان کے ساتھ چائنہ کیوں نہیں چلی جاتی زینب کہتی ہے یلدیز تمہیں تم کیا کہہ رہی ہو آلیان کام سے جا رہا ہے تو یلدیز کہتی ہے یہی موقع بار بار نہیں آئے گا اور زینب کہے گی یلدیز تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہا خدا کے لئے چھپ ہو جاؤ دوسرے طرف آلیان کائی کے آفیس آئے گی اور کہتی ہے کائی کیسے ہو تم کائی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں آلیان کہتی ہے میری ایک فرنڈ ہے جو بڑکی میں جنرل منیجر ہے میں تم سے پوچھنے آئی ہوں تم اگر ڈینر پڑھاؤ تو مجھے اچھا لگے گا کائی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں آوں گا اور آلیان کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم اور جگہ بتا دوں گی ہوکے اپنے چلتی ہوں تو دوستو اس کے بعد یہ دکھایا جائے گا کہ کائی کریم کو اپنے آفیس میں لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے کریم کے باپ کی تعریفیں کرتا ہے اور کریم بھی کہتا ہے ہاں میرے بابا بہت اچھے ہیں اور میں انہی کے جیسا بننا چاہتا ہوں میرے بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر ان کے جیسا بنوں جس پر کائی اس سے باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے جوس مانگواتا ہے کریم جوس پی لیتا ہے تو پیچھے سے یلدیز آ جاتی ہے کریم کو لینے کے لئے اور اس کے بعد کائی وہ گلاس اٹھاتا ہے اور اب وہ وہ گلاس لے کر جائے گا ڈی آنے ٹیش کروانے کے لئے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کریم موسی کا بیٹا ہے یا پھر خالد کا اپنی قیمتی رائے کمیٹ سیکشن میں ضرور دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کریم کس کا بیٹا ہے مزید ڈراماز پرومو کے لئے اور اپیسوڈز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی